اگر آپ بچے کو سکول میں یہ کہیں گے کہ آپ یہ کام گھر سے یاد کر کے آئیے گا تو اس کام کو اس معاملے کو اس عمل کو دنیا بھر میں ایڈوکیشنل کرائم سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ اس کو کرائم سمجھتے ہیں گھر سے یاد کر کے آنا یا رٹہ لگا کر آنا اس عمل کو وہ کرائم کیوں سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بہت زبردست ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں دنیا بھر کے ایڈوکیشنل سیکولوجسٹ برین ایکسپرٹس اور ماہرین تعلیم کا یہ ماننا ہے کہ چھ سال کی عمر سے پہلے بچے کے دماغ میں برین میں کریٹیوٹی کے جو نیورانز ہیں وہ بارن ہو رہے ہوتے ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ چھ سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی بچہ رٹہ لگائے گا یاد کرے گا کچھ بھی میمورائز کرے گا تو اس بچے کی تخلیقی صلاحیتیں کریٹیوٹی کے جو نیورانز ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جیسے جیسے بچہ یاد کرنے کے عمل کو دورائے گا اور بڑھائے گا اس کے دماغ میں کریٹیوٹی کے تخلیقی صلاحیتوں کو جو نیورانز ہیں وہ کل ہوتے چلے جائیں گے وہ ڈیڈ ہوتے چلے جائیں گے اس لئے دنیا بھر کے مہارین تعلیم یہ مانتے ہیں کہ چھ سال کی عمر سے پہلے بچے کو کچھ بھی یاد کرنے رٹہ لگانے یا میمورائز کرنے کے لئے اسکول میں نہیں دینا چاہئے خواتین وزرات اگر آپ اپنے آس پاس ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں تو لگ بگ ہر اسکول کے اندر ابتدائی تعلیم میں پلے گروپ نرسری پرپ کلاسز کے اندر بچے جو آپ کے پڑھتے ہیں وہاں پر انہیں لازمی کچھ نہ کچھ روزانہ یاد کرنے کے لئے ہومورگ کے طور پر دیا جاتا ہے کچھ اسکول میں اگر ایسا نہیں بھی ہو رہا بچوں کو کچھ گھر پر یاد کرنے کے لئے نہیں دیا جاتا تو وہاں پر والدین سکول سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچے کو جنرل نولیج کے کوئی کوسٹنز نہیں کروائے یا آپ ہمارے بچے کو کچھ یاد کرنے کے لئے نہیں کہتے ہمارے ملک کا یہ علمیہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کچھ یاد کرنا ہے کچھ ریکٹہ لگانا ہے کچھ مرائز کرنا ہے جبکہ دنیا بھر کے مائرین تعلیم 21 صدی میں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ تعلیم کا مقصد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے معاملہ فیمی میں اضافہ کرنا ہے کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور ڈیسیئن میکنگ کی جو پاور ہے اس کو بہتر بنانا ہے اب آپ یاد رکھئے کہ اگر آپ کا بچہ 6 سال کے عمر سے پہلے اسکول کے اندر وہ رٹہ لگا رہا ہے یاد کر رہا ہے جنرل نولیج کی کوسٹنز نہ وہ سوال کو ٹھیک سے سمجھ پا رہا ہوتا ہے اور نہ جواب کا مفہوم وہ سمجھتا ہے لیکن یاد کرنا ہمارے سکول میں تعلیم کے اندر پھر سمجھا جاتا ہے کہ بچے لازمی یاد کر کے اور ماں باپ بھی فورس کرتے ہیں ٹیوشن ٹیچر کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ یاد کرنا ہے آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کا بچہ 6 سال کی عمر سے پہلے وہ کچھ یاد کر رہا ہے میمورائز کر رہا ہے بار بار تو بڑا ہو کر جب یہ بچہ پریکٹیکل آئیف میں جائے گا تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں جو انہیں اتنی اچھی نہیں ہوگی اس کمپیرٹو ان بچوں کے جنہوں نے 6 سال کی عمر سے پہلے رٹا نہیں لگایا ہوگا یا یاد نہیں کیا ہوگا تو دنیا کی بہترین اور جدید تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی لسننگ سکل کو ڈیولپ کرنا ہے بچے کی کمیونیکیٹیو لینگوج اس کے اظہار کا اس کے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے کہ بچہ اپنے خیالات کا خود سے اظہار کرسکے اس کے لیے بچے کو سن کے سمجھنا ضروری ہے اور پھر بول کر اپنے خیالات کا اظہار کروانے کے موقع اسے دینے چاہیے سکول میں اور گھر میں تاکہ بچے اپنے اپنے رائے کا اظہار کرسکے دنیا بر کے جدید سکولز کے اندر یہ ابتدائی تعلیم سے ہی بچوں کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اس کے بعد اب آپ کا بچے پریمری کلاسز میں آتے تو وہاں پر ایک بڑا زبردست جو کام ہونا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ایسے آسائنمنٹس دیے جائیں ایسے کوسچنز دیے جائیں جن کے آنسر میں بچہ نساب کے اندر سے کتاب کے سبق سے کوئی تحریر یا کوئی ٹیکسٹ اٹھا کر نہ لکھے بلکہ سوال کے جواب میں اسے خود سے سوچ کر اپنے خیالات کا اظہار کر کے لکھنے کا موقع ملے تو آپ یاد رکھیں خواتین حضرات کے اکیسویں صدی کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کتاب کے صفحے سے جواب کو یاد کرنا اور انتہانی صفحے پر لکھنا کبھی بھی نہیں ہے اب دنیا بھر کے جدی طریقہ تعلیم کے اندر بچوں کو سوچنا سمجھنا اپنے رائے کا اظہار کرنا اپنے خیالات کا اظہار کرنا خود سے ڈیسیجن میکنگ کرنا یہ دنیا بھر میں بچوں کو اسکول اور تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے اور ہمارا ادارہ پچھلے پندرہ ساتھ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ سکول میں جا کر ٹیچرز کو اور ماں کو ہم اس طریقے تعلیم کے اوپر تربیت کر رہے ہیں ٹریننگ کندک کر رہے ہیں سکول کے اندر تاکہ پہلے ٹیچرز کو اویرنیس ہو کہ ابتدائی 6 سال کی تعلیم ہے اس میں بچوں کو یاد نہیں کروانا ہے بلکہ پریکٹیکلی بچوں کی سنسس کو انوالو کر کے انہیں سکلز جو انہوں کی ڈیولپ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم بادین کی کس رئیل بھی ٹریننگ کرتے ہیں سکول میں ٹاکہ ماں کو یہ اویرنس ہو کہ بچے کو اسکول بیچ کے آپ نے سکول سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اس نے یاد کیا کیا ہے اس نے میمورائز کیا کیا ہے بلکہ آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اسکلز کون کون سے ڈیولپ ہوئی ہیں کہ آپ نے میرے بچے میں لسننگ کی سکل سپیکنگ کے سکل کریٹیوٹی کی سکل ڈیسین میکنگ نے اگلے پانچ سے دس سال میں وہی اسکول سروائیو کر سکیں گے وہی اسکول قائم رہیں گے کہ جو اس جدید طریقہ تعلیم بچوں کی سنسیبلیٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کام کریں گے کیونکہ یہ بچے جو آج آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں پری سکول میں یا پریمری سکول میں یہ بچے جب پندرہ سے بیس سال کے بعد جب بڑے ہو کر پریکٹیکل آئیف میں جائیں گے تو وہاں پر جو انہوں نے بچپن میں رٹہ لگا کر سوالوں کے جوابات یاد کیے تھے یا جو رٹہ لگا کر انہوں نے امتحان پاس کیتے اچھے نمبروں سے ان کا کوئی فائدہ انہیں بڑے ہو کر نہیں ہونے والا اگر آج آپ ان کی سکلز کو ڈیولپ کریں گے اگر آج آپ ان کی لسننگ کی سپیکنگ کی کرییٹیوٹی کی کنکنگ کی ڈیسیجن میکنگ کی سکلز کو ڈیولپ کریں گے تو یہ بچے پندرہ سے بیس سال کے بعد جس طرح کے چیلنجز انہیں سوسائیٹی میں ملیں گے جس طرح کا کام انہیں کرنا پڑے گا اس میں ان کو یہ سکلز کام آئیں گے اور یہ کامیاب اور بھرپور زندگی گزار سکیں گے شکریہ موسیقی